بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب ہیلڈی ہوں گے ہیپی ہوں گے میٹریس تو سب ہی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں جن کی اوپر ہم جو ہے نا سوتے ہیں آرام کرتے ہیں بچ پی گندے ہو جاتے ہیں اور بیٹ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کتنے اچھی جو ہمارے میٹریس تھے تو یہ کیوں اتنے خراب ہو گئے اور یہ ایکسپینسف بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ بار بار خرید بھی نہیں سکتے اور جتنا آپ ان کا خیال کریں تو وہی پہتر رہتا ہے تو یہاں پر آج ہم آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کریں گے پہلا طریقہ یہ ہے ان سے بیٹ سمیل بگانے کا جو بدبو آتی ہے اکثر بچے جو ہے نا یورین کر دیتے ہیں کوئی آپ سے کھانے پینے کی چیز گر جاتی ہے میٹریس کے اندر چلی جاتی ہے یہاں پر آپ نے لے لینا ہے بدبو بگانے کیلئے بیکنگ سوڈا جتنا آپ کا میٹریس ہے آپ اس حساب سے لے لیں ہمارے پاس چھوٹا میٹریس ہے اور ہے بھی صاف اور نیا اس حساب سے میں نے یہاں پر تین چمچ تقریباً بیکنگ سوڈا لے لیا ہے اور یہاں پر میں نے دو موزے لے لی ہیں ان دونوں موزوں میں سے جو موزہ مجھے ٹھیک لے گے گا وہ موزہ جو ہیں میں یوز کر لوں گی آپ کے گھر میں بھی اس طرح کہ اگر ایکسٹرا موزے ہوتے ہیں جوڑیاں گھوم ہوئی ہوتی ہیں تو آپ پھینکا نہ کریں یہ بہت کام کی چیزیں ہیں آگے چل کے آپ کو بہت کام آنے والی ہے تو یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس پر بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے وچ کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کے پاس اس طرح جمع ہوا بیکنگ پاودر ہے تو وہ بیسٹ رہے گا ایک دم جو ہے نا سپرنگ نہیں ہوگا ہلکا ہلکا ہوگا بٹ اگر آپ سے ایسے بھی سپرنگ ایک ہی جگہ پر ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے وہیں پر جو ہے نا موزے کو زور زور سے رپ کرنا ہے تو وہ سارا پھیل جائے گا تو یہاں پر تقریباً آپ کنفرم کر لیں کہ اگر آپ کے پاس جتنا بھی سوڈا تھا وہ آپ نے سارا اس کی اوپر میٹریس کے اوپر یوز کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے موزہ بلکل ابھی یہ جگہ آگئی ہے موزہ یوز کرنے کی یہاں پر موزہ آپ اپنے ہاتھ پر چڑھا لیں اور آستین بھی جو ہے نا موزے کے اندر ہی کر لیں تاں کہ کسی قسم کی بھی جسٹرپنگ نہ رہے آپ کو کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو مکمل کمپلیٹ ڈل لگا کے کام کریں کسی اور طرف ہماری توجہ نہ ہو تو وہ کام بہت اچھے سے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے موزہ لیا بھی اسی لیے کہ اگر ہم کپڑے سے میٹریس صاف کریں گے تو ہماری پوری توجہ کپڑے کی طرف ہوگی اس کپڑے کو ہمیں گریفت میں پکڑنا پڑے گا اور وہ کپڑا بار بار گریفت سے نکلے گا تو پھر وہ جو ہے نا ہم اس طریقے سے اچھے سے صاف نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر آپ ہاتھ بیکنگ پاورڈر کی اوپر اس طرح رب بھی نہیں کر سکتے اس طرح آپ کے ہاتھ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو آپ نے موزہ لگا دیا تو سب آپ کے لیے ایزی ہو گیا تو ایک جو ہے نا ایک گھر کے فالتو پھٹے پرانے موزے سے آپ اپنا میٹریس بلکل نیا کر سکتے ہیں بلکل جرسین سے پاک شفاف کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی یوسفول اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے اگر آپ نے سارا بیکنگ سوڈا اچھے سے آپ نے رب کرنا ہے اور اس طرح رب کرنا ہے کہ صرف اوپر والے کپڑے کی اندر نہ جائے بلکہ اندر میٹریس کے اندر بھی یہ جو ہے نا چلا جائے تاکہ اندر سے اس کی جو بیڑ سمیل ہوتی ہے اگر کسی بھی قسم کی بدبو ہے تو وہ بہر نکل آئے آئی ہاپ آپ کو یہ میری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ جو اندر کی سمیل ہوتی ہے میٹریس کے اندر جو گرمیوں میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے خاص کر جب آپ روم بند کرتے ہو جب کھولتے ہو تو آپ کو اس میل آتی ہے جو کہا آتا ہے تو اس کے لیے تو ابھی دوسری ٹپس ہے یہ اس کے لیے جو آپ کے میٹریس کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوتا ہے جو کور چڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر داگ دبے نشانات پڑ جاتے ہیں ایک تو آپ اس کو مشین میں ڈال کے دو سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کے گدے کے اندر بھی وہ نشان اور داگ دبے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے وہی جو آپ نے میٹریس سے سمیل بھگانے کیلئے کیا تھا اور یہاں پر آپ نے اس کے اندر وینیگر ڈال دینا ہے جو کہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے مکس کر لینا ہے انہوں نے اپنا رییکشن دکھا دیا آپ یہ بیٹ پہ جا کے ایکشن دکھائیں گے اور تمام داگ دبے دور کر دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے داگ دبے ان کو داگ دوگوں کی پر لگا لینا ہے داگ دبے جب دور ہو جائیں گے تو پھر موزے میں آپ ٹپ میں پانی لے کے موزہ مار مار کے اس کے اندر سے اچھے سے یہ جو ہے نا صاف کر کے نکال دیں سرکا اور بیکنگ پاوڈر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں جو ہے نا کمنٹس پر ضرور بتائیے گا جا رہے ہیں کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ حافظ